اَلَّهَا إِلَّا أَمْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدْنَكَ رَحْمَةَ وَهَيِّئْتْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد وَأَصْحَابِ مُحَمَّد وَأَزْوَاجِ مُحَمَّد وَأُمَّةِ مُحَمَّد اجمعین الى يوم الدین آمین الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین الى يوم الدین الحمد للہ آج اکتیس دسمبر دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر وون ٹونٹی سیون ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ جوکے ہیں انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ایک کرنٹ افیر کے طور پر ایشو ڈسکس کر لیں اس سے بھی پہلے آج چونکہ اکتیس دسمبر ہے کل سے انشاءاللہ نیا سولر ایئر شروع ہونے والا ہے زندگی میں جو اس قسم کے مائلسٹونز آتے ہیں انسان کو اپنے ماضی پر بھی توجہ کرنی چاہیے اور مستقبل کے لیے اچھے پلانز کرنے چاہیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تو اللہ تعالی سے ہم دعا کریں گے کہ آج تک ہم سے کوئی غلطیاں کوتائیاں ہوئیں ان سے درگزر فرمائے اور جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مخرط فرمائے اور جو آنے والا سال ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور پوری انسانیت کے لیے بالعموم خوشحالی اور امن کا سال بنائے دوہزار چوبیس کو انشاءاللہ تعالی یہ اکثر ویسے پبلک اندر مشہور ہے کہ یہ کوئی کرسچنز کے یئرز ہیں یا نون مسلم کے یئرز ہیں مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے یہ دونوں ہی اللہ کے سال ہیں خواہ وہ لیونر یئرز ہوں خواہ سولر یئرز ہوں دونوں کو پیغمبروں کے ساتھ ہی نسبت ہے اے ڈی کی جو ٹرم بولی جاتی ہے اینو ڈومینی اس کی ایبرویشن ہے یہ اور یہ لیٹن زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایر آف تر لارڈ آقا کی پیدائش کا سال یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال کو انہوں نے ایک بینچ مار کے طور پر رکھا ہے کہ یہ ایر آف دا لارڈ ہے اینو ڈومینی اے ڈی یہ اس چیز کی ایبرویشن ہے لہٰذا اس کی نسبت ایسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہے علیہم السلام باقی آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت فکری غلبہ جو ہے ان لوگوں کو حاصل ہے کہ جو لوگ پیغمبروں سے برگشتہ ہو چکے ہیں اس لیے اب کچھ عرصے سے انہوں نے اس کی ایبرویشن کو بھی چینج کر دیا اس کے لیے اب جو ٹرم وہ یوز کر رہے ہیں وہ سی ای کر رہے ہیں کومن ایرہ یعنی جو مشہور ایرہ چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے یعنی وہ کہیں گے آج دوہزار تئیس جو ہے سی ای کومن ایرہ کا سال ختم ہو رہا ہے اور کل سے یکم جنوری دوہزار چوبیس کومن ایرہ کا سال سٹارٹ ہو رہا ہے ویسے لفظ کومن ایرہ بولا جاتا ہے ایرہ بھی بول لیتے ہیں اردو میں چل جاتے ہیں اور جو کبل از مسیح ہے اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی تھی پہلے بی سی بی فور کرائسٹ اے ڈی سے لوگ سمجھتے تھے آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ اس کی ایسے بعض مسلمان اسے یوز نہیں کرتے تھے یہ آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے یہ اینوڈ ڈومینی ہے ایر آف در لارڈ بی فور کرائسٹ کے لیے انہوں نے اب بی سی ای کر دیا ہے بی فور کومن ایرہ یہ کومن ایرہ اور وہ بی فور کومن ایرہ میرے خیال ہے مسلمانوں کو یہی ٹرم یوز کرنی چاہیے اے ڈی کی اور بی سی کی تمام جو پیغمبر ہے ان کی نسبت ظاہر ہے اللہ کے ساتھ ہے اور ہمیں تو یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے لا نفرق بين احد من رسولی ہم رسولوں میں ایمان لانے میں بالکل کوئی فرق نہیں کرتے ہمارے نزدیک سیدنا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر وہ شخص ہے جو عیسی ابن مریم کا انکار کر دے علیہ السلام یہ میں نے چھوٹی سی ایک کلیریفکیشن اس حوالے سے دے دی باقی جو یہ ہیپی نیوئیر مرائے جاتا ہے یا اس رات کو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی اسلام کا لینا دینا نہیں ہے ویسے کوئی سیلبریشن کے طور پر ایکٹیویٹی کر لیں جس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ ہو تو یہ کوئی دینی ایکٹیویٹی کے طور پر نہیں ہے ایک کلچرل ہے اس میں ہماری کوئی ریزرویشن نہیں ہے ہماری ریزرویشن یہ ہے کہ اس کو اکتیس دسمبر اور یکم جنوری کی درمیانی رات جو ہے اس کو بے حیائی کی رات نہ بنایا جائے اور اس کے اندر کوئی اس قسم کے معاملات نہ کیے جائے بس وہ ہماری ریزرویشن ہے باقی آج کے ٹوپک کی طرف آئے ہیں موسیقی